اسلام علیکم، ویلکم تو دو سوفٹر انجیننگ کورس ان لیکچر نمبر ٹوانٹی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے چپٹر نمبر سکس سٹارٹ کیا تھا لاس لیکچر میں جو کہ آلٹی تیکچرل ڈیزائن ہے اور میں نے لاس لیکچر میں آلٹی تیکچرل ڈیزائن کے حوالے سے فنڈامنٹل ڈسکشن کیا تھا کہ what is the آلٹی تیکچرل ڈیزائن and how we discuss and how we decide the which آلٹی تیکچرل ڈیزائن is better for your project یہ ہم نے لاس لیکچر میں سٹڈی کیا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ٹوپک کو اپنی ٹیکس بک سے بھی پڑھ لیا ہوگا اور کوئی اگر پرابلم ہوگی تو آپ مجھے پوسٹ کر سکتے ہیں از ایک کومنٹ کے ذریعے یا گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں تو آج ہم آلٹی تیکچرل ڈیزائن کو ہم further discuss کریں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم آج دیکھیں گے کہ what is the آلٹی تیکچرل views کہ آلٹی تیکچرل views کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیا use ہے سب سے پہلے آلٹی تیکچرل view what view or perspective are useful when designing and documenting a system architecture کہ آپ کا کیا view ہے کیا perspective ہے جب آپ ایک آلٹی تیکچرل design کریں گے یا اس کو document کریں گے آپ کا کیا view ہو اس وقت آپ کس perspective سے سوچتے ہیں یہ چیز important ہے and what notion should be used for describing the architectural models کہ وہ کیا notation ہوگی جس کے اندر ہم آلٹی تیکچرل model design کریں گے اس notation کا استعمال اور تیسری چیز each architectural model only shows one view or one perspective of the system ہر architectural model جو ہم دیکھتے ہیں اس کو ایک perspective سے بنایا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی model پہ کئی perspective apply کر کے سوچیں وہ تو پھر ایک jumble ہو جائے گی confusion ہو جائے گی تو ہمیشہ ایک ہی perspective کو سامنے رکھ کے کوئی model design کیا جاتا ہے اور پھر اس کو use کیا جاتا ہے it might show how system is decomposed into modules یعنی کتنے models کے اندر ہم system decompose کرنے جا رہے ہیں and how run time processor interact the different way in which system components are distributed across a network یعنی پورے نیٹ ورک میں ہم کونسے system کو distribute کریں گے کتنے components کے اندر distribute کریں گے اور وہ کیسے run time processes بنیں گے یہاں پہ اب آپ کو میں نے ایک architectural design دکھایا ہے view کی شکل میں تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں ایک system کا architecture ہے logical perspective سے لوگ اس کو دیکھیں گے physical perspective سے دیکھیں گے process کے perspective سے دیکھیں گے اور development کے perspective سے دیکھیں گے یہاں پہ different teams ہو سکتی ہیں development process کے اندر کہ logical ایک architecture ایک ہی بنا ہے لیکن کچھ لوگ اس کو logical view کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اس کو physical view کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کچھ اس کو process کے view کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں اور کچھ اس کو development point of view سے دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے جو developers ہوں گے وہ development view کے حوالے سے دیکھیں گے اور process view کے حوالے سے دیکھیں گے اگر آپ client کو دکھائیں گے تو وہ ظاہر ہے logical view سے آپ اس کو دکھائیں گے یا فیزیکل ویو سے دکھائیں گے اگر سسٹم کی امپلیمنٹیشن اور انسٹالیشن کی بات اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت فیزیکل ویو جو ہے وہ اس سینریو میں دیکھا جائے گا تو یہ کئی پرسپیکٹیو سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس لیول پہ اس وقت ہیں ڈیویلمنٹ میں آپ لاسٹ میں ہیں میڈ میں ہیں سٹارٹنگ میں ہیں یہ چیزیں بڑی ویری کرتی ہیں 4 پلس 1 ویو موڈل آف دے سوفٹر آرٹیٹیکشن اب اس کا ایک سوفٹر آرٹیٹیکشن کا 4 پلس 1 ویو کلاتا ہے اس کو دیکھ ڈسکرائب کرتے ہیں اب ہم آگے یہی ڈسکس کریں گے جو مختلف آرٹیٹیکشن آئیوے لیول ہیں ان کو ہم one by one ڈسکس کریں گے اللاجکل ویو which show the key abstraction in the system as objects or object classes Logical view کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سسٹم میں کتنے objects ہیں یا classes ہیں اور a process view which show how the system at run time and which system is composed of interacting the processes اور process view کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم run time میں کیسے interact کرے گا یہ سسٹم کتنے processes کے اندر divide ہے اور ہر process کا دوسرے process سے interaction کیا ہے آپ کو یاد ہوگا شروع میں میں نے process models آپ کو بتائے تھے کہ اس میں ایک process دوسرے process سے interact using the interface کرتا ہے اور وہ کیسے implement ہوگا اگلا جو perspective تھا وہ development view تھا اب development view جو ہے وہ which show how system is decomposed for the development کہ system کو کیسے decompose کیا گیا ہے development کے perspective سے اور تیسرا اور چوتھا جو ہے وہ physical perspective ہے جو کہ hardware اور software کو دیکھا جائے گا کہ اس system کے لئے کونسی hardware چاہیے کونسے softwares چاہیے اور ان کا آپس میں interaction کیا ہوگا hardware کے اندر کتنے processes ہوں گے یہ ساری discussion اس perspective میں ہوگی اور آخر میں جو plus one ہے اس میں آپ کے use cases اور scenarios ہوتے ہیں اس perspective سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو یہ four plus one کی جو story ہے وہ یہ ہے آپ کے سامنے some people argue the unified modeling language UML is an appropriate notation for describing and documenting system architectures جیسے ہم UML notation پڑھ چکے ہیں پچھلے chapter میں کافی سارے ہم نے ڈائیگرامز دیکھے جو UML ویسٹ ہیں تو یہ ایک مطلب fundamental چیز ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے یہاں بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کئی models unified modeling میں capture ہوتے ہیں لیکن architectural design کے لیے کوئی UML notation کی ضرورت نہیں ہے آپ simple block diagram استعمال کر سکتے ہیں آپ UML استعمال کے higher level abstraction کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے and architectural description languages have been developed but are not widely used اس کے لیے ADLs کچھ بنے ہیں لیکن زیادہ تر استعمال نہیں ہوتے میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ so simple طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے اور اس میں کوئی زیادہ complexity نہیں ہوتی تو یہ بڑا important ہے اس کے بعد architectural patterns کچھ ہوتے ہیں ان کو ہم study کرتے ہیں جو کہ بہت important ہے اس کے لیے architectural patterns are means representing and sharing the reusing knowledge دیکھیں ایک چیز بن چکی ہے پہلے ایک architecture میں نے last lecture میں یہ explain کیا تھا کہ آپ ایک client کے لیے ایک project بنا رہے ہیں جو کہ medical field کا ہے آپ نے وہ بنا کے رکھ دیا اس کو deliver بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا کچھ عرصے کے بعد مہینے بعد دو مہینے بعد ہمارے پاس ایک اور client آئے جو کہ وہ بھی medical sector گئی ہے اور شاید project کا جو level ہے وہ بھی ایک جیسا ہو project کی complexity بھی ایک جیسی ہو تو پھر ہم کیا کریں گے اس کا جو architectural model آپ نے بنایا ہوگا یا design بنایا ہوگا اس کو اب آپ اس project کے لیے reuse کر سکتے ہیں جس سے آپ کی جو overall effort ہے وہ کم ہو جائے گی اور project جلتی create ہو جائے گا اب ایسے کئی patterns بنے ہوئے ہیں architectural patterns کہتے ہیں ان کو بنے ہوئے ہیں جن کو ہم share کر سکتے ہیں reuse کر سکتے ہیں بار بار reuse کر سکتے ہیں جس سے ہماری effort overall come ہو جاتی ہے اور productivity بڑھ جاتی ہے and architectural pattern is a style description a good design practice which has been tried and tested in different environments کہ ایک architectural pattern ایک style ہوتا ہے جس کو مطلب آپ ایک practice کے اندر define کر سکتے ہیں describe کر سکتے ہیں ایک ایسے سمجھلے model بن گیا ایک دفعہ پھر ہم اس کو بار بار reuse کریں گے pattern should include the information about they are and when they are not useful اب اس میں یہ information ہوتی ہے کہ ہم ان patterns کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں اور کہاں استعمال نہیں کر سکتے pattern may be represented using the tabular and graphical description یہ patterns tabular form میں بھی describe ہو سکتے ہیں اور graphical form میں بھی describe ہو سکتے ہیں یہاں پہ اب ہم ایک بہت ہی important pattern study کرنے لگے ہیں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس کو ہم اگلے lecture میں cover کریں کیونکہ یہ ایک بہت important pattern ہے اور اس کے لئے میں ایک single lecture بنانا چاہتا ہوں تو اس لئے ہم اس کو اگلے lecture میں study کریں گے mvc protocol کو تب تک کے لئے میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں خدا حافظ بہت چاہتا ہوں